ہماری آنے والی نصریں ہیں ہم اس کو بھول نہیں سکیں گے اس کی ہم سارے دوست شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے ڈھٹ کے کھڑے تھے پوری کوشش کی اور عمران خان کا جو بیانیاں کرپشن کے خلاف تھا اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں میرا خیال ہے کہ اگر بات مخالف سیاسی جماعتوں کی حد تک رہتی تو بہتر تھا جس طرح لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اور اس کے یہ جو ادارے ہیں یہ بھی ہماری ریڈ لائن نو مئی کے واقعات کے بعد ہم سارے دوستوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ چلیں ہم اپنی رہیں جدا کر رہیں ہم مل کے انشاءاللہ متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ہماری سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں بے شمار جو ہمارے ایکس کلیگز تھے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہم ان سب دوستوں کو کٹھا کر کے ان کی رائے لے کے ہلکے کی عوام کی رائے لے کے ہم سب دیہاتی ہلکوں کے رہنے والے ہیں جہاں پہ آج بھی لوگ تھانے اور کچھریوں کے مسائل میں فسے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو لا وارس نہیں شڑیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہلکے کی سیاست کو جاری رکھیں گے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نو مئی کے اندر جو دل خراش واقعات ہوئے جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے بھلے وہ اکسانے میں ملوث تھے بھلے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں ملوث تھے یا بھلے وہ فیزیکل اٹیک میں ملوث تھے ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ جب تک یہ ملک قائم ہے انشاءاللہ اور قیامت تک قائم رہے گا کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ کسی ادارے یا کسی ایسی انسٹیوشن کے خلاف کو ایسی حرکت کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت چلی میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں باتیں کی کال مریم نواز نے جلسے میں ایسی باتیں کی ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے ہمیں کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف اگر عمران خان نے کی تو وہ بھی غلط کی ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مجاہدین ہمارے جو فوجی روز اپنی جانوں کے نظرانے دے رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں میں نے تیس سال پاک فوج میں نوکری کی میں نے انٹی نارکوٹیکس کے خلاف کام کیا میں نے ملٹری انٹیلیجنس میں بیس سال کام کیا میں نے ڈھوک کالا خان میں باروت کی جو تین گاڑیاں پکڑی ان میں سے ایک گاڑی میں چلا کے تو اس کو محفوظ مقام پہ لے کے گیا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہمارے فوجی جوان اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کے لئے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے میں آج پھر ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ نو مئی کے مضمت بہت کم ہیں سزائیں ملنی چاہیے جن لوگوں نے کیے تاکہ اندھا کوئی نہ ہو اب میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کلیکز ہیں یہ بھی اپنا اظہاریں خیال کریں رہتے ہیں مولو بٹی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انھی ساری باتوں کی کانٹینویٹی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں یا آپ کی سیاسی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جب آپ کو سیاست اور ریاست ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے ریاست ہماری ماں ہے ہماری ریاست کے جو تمام ادارے ہیں خاص طور پر ہمارے دفاعی ادارے ہمارا دفاع مضبوط ہے ہماری ریاست قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں یہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے اور اگر ایسے واقعات کو یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ تو ایک سیاست میں روش بن جائے گی کہ جب کوئی آئے ریاست کے دفاعی اداروں سے سب سے ٹکر لیں اور اپنی ریاست کو کمزور کر دیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور میں نے سیاست میں سے اور ریاست میں سے میں نے بھی اور ہمارے ان تمام جو ہمارے رسپیکٹڈ کولیگز ہیں ہمارے ہم خیال دوست ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا جو بھی اگلا سیاسی لاعمل ہوگا اس کا ہم سب مل کے دوست فیصلہ کریں گے جسرہ کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں سیاست کا مقصد اگر عبادت کی طرح کرنا ہے تو اس میں اپنے ہلکے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے اپنے ہلکے کے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے اور اپنی ریاست کی سالمیت میں اور اپنی ریاست کی بہتری میں اپنا مصبت کردار ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے اپنے سیاست کے اس جذبے سے جس سے ہم اپنے ہلکے کی آواز بھی بن سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں اس کو جاری اور ساری اکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو تمام پریس کلپ کے میڈیا کے دوستوں کا خواتین کا سب کا شکر گزار ہوں میرا نام چودری اخلاق ہے سابق سبائی وزیر صاحب ہے آج کی یہ پریس کانفرنس آپ تمام دوستوں کے آلڑی نوٹس میں ہے کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے آشم دوکر صاحب اور تیمور بٹی صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے دیکھیں آج پاکستان میں ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ ہمیں ساری قوم کو صرف ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ریاست کو بچانا ہے یا اپنے ذاتی مفادات کو اور سیاست کو بچانا ہے جو نو مئی کا واقعہ ہوا اس کی مضمت نو مئی سے شروع ہے تمام چینلز پر تمام سوشل میڈیا پر الیکٹونکس میڈیا پر میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ میرے بڑے بھائی ایس پاکستان میں آرمی کی طرف سے پوسٹڈ تھے میری آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے میرے بھائی نے اس ملک کے لیے تین سال انڈیا میں قید کٹی یہ سارے حالات میرے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں نو مئی کا واقعہ مجھے اسی طرح یاد آ رہا ہے جس طرح اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی تو ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے خاص طور پر جو حالات میں نے دیکھے ہوئے تھے اپنی جوانی میں تو میں سمجھ دک تھا کہ آج پاکستان پھر دوبارہ انہی حطرات میں گھر گیا ہے میں یہاں خراجت تحسین پیش کروں گا اپنی افواج پاکستان کو جو ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے اور یہ سب سے مشکل کام ہے زندگی میں اپنی جان کی قربانی دینا تو آج ہم سب مل کر ہم دوستوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے علیدہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم مل کر مشاورت کر کے کوئی لاعمل تیار کریں گے اور اس موقع پر میں اپنے ہلکے کے لوگوں کو جو ورکرز آج بھی میرے اپنی فیملی سے جدا ہیں دربدار ہیں ڈیفرنٹ شہروں میں ہیں میں انہیں بھی خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ جس جذبے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والا وقت ہوگا ان کے ساتھ مل کر ہی لاعمل تیار کیے جائے گا میں ایک بر پھر آپ تمام حضرات کا شکر قدار ہوں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام کارکنان جو کے یا جو بھی شر پسند تھے جنہوں نے ان حملوں کے اندر حصہ لیا کے علاوہ جتنے پی ٹی ای کے کارکنان جنہوں نے کوئی ایسا کسی چیز کا نقصان نہیں پنچایا جنہوں نے صرف ایک نارمل سا ایک پروٹیسٹ کیا ہے اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ بھی ختم کیا جائیں یہ ہمارے جوان ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ اس ملک کا سرمایہ ہیں اور اگر کوئی کارکنان گرفتار ہیں تو ان کو بھی رہا کیا جائے مامون تارڈ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مامون تارڈہ جی اپنا بات سے یہ تھا ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی رو کے نہیں بتا رہا کہ میں چھوڑوں گی یہ آتکال فیشن بنا ہوئے جو لوگ رو رہے ہیں مجھے ان کو یہ مجھے ہدایت اللہ ان کو دے کہ رونے کی ضرورت تب تھی جب نائیت میں والا باقیہ ہوا لیکن یہ انفرچنیٹ ہے کہ اٹھی سنو پولٹ سائنج ترمیہ ہوا سیکنڈ نمبر پہ میں صرف یہ چیز کہوں گا کہ یار اس سارے ملکیں جتنے سیاستدان ہیں بڑے سے لے کے چھوٹا جتنے اب ساروں کو ایک سائیڈ پر تقریب پر رہتے ہیں اور ایک طرازوں کے ملے میں شہید ایک شہید یا پھون کا ایک کتھرہ وہ میرے خاصے بہت اس کا ویڈ زیادہ ہوگا ہم سارے سیاستدانوں سے ہم لوگ نے اپنی سیاست کو بڑا کرنے کے لیے پسلے پانچ سالوں سے فیشن بنا ہوئے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اٹھتی ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے جیسے ایک زمانے میں انٹی انٹی امریکہ ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو بنایا جاتا تھا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انٹی آپ اسٹیبلشمنٹ بہت کریں گے تو لوگ بوڑ جائیں گے یہ بہت ہی لمحے فکری ہے سارے سیاستدانوں کے لیے سب سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ملک ہے اس ملک کے ادارے ہیں ہم سب آخر میں میں انشاءاللہ جس طرح میرے سارے کلیگز بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا اگلا جو سیاسی لاعمل ہے وہ جلد اس کا اعلان کریں گے ابھی ہم کسی سیاسی جماعت کے حصہ بننے نہیں جا رہے صرف پی ٹی اے سے لا تنکی کر رہے ہیں اور نائٹ میں کہ وہ اٹھا کو کنڈم کر رہے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی صدار منسمری ڈوکر میں پاک پتن سے دو دفع ہے میں نے رہا ہوں ابھی دو ماہ پہنے میں پی ٹی میں شامل ہوا تھا اور اس کا مجھے سوٹے کا ٹکٹے وارٹ کیا ہم صاحب نے اور یہ واقعہ ہو گیا میرا پی ٹی اے سے اتنا نمبر چڑھا بھی رفاقت نہیں ہے تو وہ نو ماہی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے دنوں پر یہ بات نقش کر دی کہ یہ کیا ہو اور وہ دو تین ڈھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے اور نہ کس ہو سکتا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں پا تو میرے بھائی ان واقعات نے ہمیں ہلا کے رکھ دی ہے ہم نجت اور لمبا چڑھا پی ٹی اے سے رشتہ نہیں ہیں اس لیے ہم پی ٹی اے چھوڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان واقعات کی مضمت بھی کرتے ہیں جو ہماری فوج ہے وہ ہماری حفاظت کی زامن ہے اور وہ جب سے پاکستان پنایا انیس اور بڑتاری سے لے کر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے رابعی جانوں کے نظرانے لیئے ہیں اور وہ شہیدوں کی بے شمار نمی قائم لگی ہوئی ہے جن کی بے حرمتی کی جو سب سے ہمارے لیے شرمندی کی کا باعث ہے اس قوم کے لیے شرمندی کی کا باعث ہے تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں ہمارے ڈیڈرن کو کیا ہوتا ہے یہ جو ہم ایم پی اے یا ایم اے یا وزیر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ان کا فوج کے ساتھ کلیش کیا ہوتا ہے ہمیں کو یہ بات سابعی نہیں آئی میں دس سال امینے رہا ہوں پہلے میں ایم پی اے رہا ہوں مجھے تو ایک دفعہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ فوج میں مار رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ بھی بات چلتی ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے اور سزا ہم سب لوگ مہتے ہیں یہاں کے عوام بھگتی ہے ہم بھگتے ہیں اور بغیر علم کے بھگتے ہیں کہ ہوا گیا تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم اس مضمت کے ساتھ اس بات کو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں فوج کے مخالف ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ہمارے خون میں ہی نہیں تو یہ جو باتیں ہیں جتنی میں کرتے جائیں وہ کم ہیں اس قوم کو پتہ ہے کہ نو مہی کے واقعات ہیں دنیا میں جو میسیج ہی ہے اس پہ ہمیں کتنی شرمندی ہوگی اور کتنی دیر میں یہ ڈیمیج کبر ہوگا تو خدا کے لیے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ ڈیمیج کبر ہوگا میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں میں اس موقع پہ پاک فوج کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ موبز حملہ کر رہے تھے تو یقینی طور پہ پاکستان آرمی کا ہر سولجر مسلح ہوتا ہے اگر اس دن پاک فوج ایک انتہائی مضبوط اصحاب کے ساتھ عمل نہ کرتی رسٹین کا مظاہرہ نہ کرتی تو بے شمار وہاں پہ ہلاکتے ہونی تھی جس کو شاید اور زیادہ ایک برا رنگ دیا جاتا میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا پن کر کے انہوں نے یہ پرداش کر لیا کہ ان کے اوپر بقاعدہ حملہ کیا گیا پلاننگ کے تحت کیا گیا برحال ہم نے پہلے بھی مضمت کیا ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دن قتل و غارت سے بچ گئے املاک کا نقصان ہوا انشاءاللہ یہ جو ایک بیچ میں جو آئی درار یہ بھر جائے گی یہ عوام انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی بہت شکریہ